یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بیٹھ پر نماز بیٹھ پر اگر کوئی شخص سویا ہو تو بیٹھ کے نیچے نماز پڑھنے یا قرآن شریف پڑھنے کے تعلق سے سوال تھا اگر بیٹھ کے اوپر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے یا فجر میں سویا ہوا ہے تو نیچے قرآن پڑھا جاتا سکتا ہے لیکن اس چیز کے احتیاط کریں کہ سونے والے کے پیر قرآن پاک کے اوپر نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے اوپر اس کے پیر ہو اور اس کے جسٹ نیچے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے تو اس کے کہیں دائیں بائیں یا کسی دوسرے کونے میں بیٹھ کر اسی روم میں کہ جہاں بیٹھ ہو نیچے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے چاہے اوپر کوئی شخص سویا ہو اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو نیچے بیٹھ کے تلاوت کی جا سکتی ہے نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر قبلہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے جہاں بیٹھ اور اس پر کوئی سویا ہے تو نیچے نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے اور کوشش کی جائے کہ نمازی جو ہے سونے والے کے جسٹ سامنے نہ ہو یعنی ایسے سچویشن نہ ہو کہ کوئی شخص اس طرح سے لیٹا ہوا ہے اور نمازی اس کے اس طرح سامنے نماز پڑھے جس طرح سے جنازہ رکھا ہوتا ہے تو اگر ایسا ہے تو تھوڑا دائے یا بائے طرف ہو جائے اس طرح کا خیال رکھے اور چہرہ بھی سامنے نہ ہو اس طرح کا بھی خیال رکھے تو اگر کوئی اس طرح سویا ہوا ہے بیٹھ کے اوپر تو نیچے نماز یا قرآن مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے